اس کون میں دھوم دھام سے منایا جائے گا بھگبان چیتنے مہا پربو کا جنم وصب جم کر کھیلی جائے گی پھولوں کی حولی جہانسی انتراشتی ایک کسن بھاونا سنگ کے جہانسی ادھیکش برچ بھومی تاس نے بتایا کہ اس کون میں دھوم دھام سے منعا جائے گا بھگبان چیتن مہا پروک کا جنموں سب جم کر کھیلی جائے گی پھولو کی ہولی یہ جانکاری انہوں نے اسکون مندر کے پابن پرانگن میں پریس بات آمیں دی انہوں نے بتایا کہ سات ماج کو اسکون جھانسی ہرے کشن مندر میں بھگوان سری چیتن مہا پربو کا جن موسف ایوان پھولو کی ہولی کا اوجن کیا جا رہا ہے سناتن دھرم ساستروں کے انوسائے سری کشن چیتن رادا کشن نہ ہی ان بھگوان سری چیتن مہا پربو ان کوئی اور نہیں بلکی سویم رادا کشن یوگل اپتار ہیں جو اس دھرہ پر پانسو سینتیس برس پور پشم بنگال کے نب دی مائی پور میں پرکٹ ہوئے تھے بھگوان سری کشن پرتیک یوگ میں دھرم کی استھاپنا کے لیے اپتارت ہوتے ہیں اسی پرکار بھگوان سری چیتن مہا پربو اس کل یوگ میں یوگ دھرم ہے ہری نام سنکیتن کی استھاپنا کے لیے اپتارت ہوئے تھے انہی کے مائک داسن میں آج اسکون پورے برشم میں ہری نام کا پرچار کر رہا ہے اسے بھارت کے باہر بھی لوگ اپنا رہے ہیں چیتن مہا پربو کے پرکٹ اس سب کے اپلکش میں اسکون جھانسی میں چار دن کا کارکرم پانچ مارچ سے آٹھ مارچ تک آئیوجت کیا جا رہا ہے اس اس سب میں بندرابن سے رادہ سیام سندھا پربو بھی پدھار رہے ہیں ان کے دوارہ سری چیتن مہا پربو کی لیلاؤ کی گاتھا ہوگی کارکرم ہے پاس تاریخ سے جو کی جھانسی میں چلچا چل رہی ہے اس کو مندر دوارہ کافی بھڑی آترات نکلے گی اور کئی کارکرم کیا کارکرم ہے بستال سے بتائیں جو حالگون پورما ہوتی ہے اس کی بھولی کا مہتصو ہوتا ہے حالگون پورما کے دن ہی بھگوان سری چیتن مہا پربو کا جنمتصو منا جاتا ہے بھگوان سری چیتن مہا پربو رادہ کشنی کے یوگل اوتار ہیں تو ان کا جنمتصو منا جائے گا اس کو پلکش میں پانچ تاریخ کو چھنکیردن یاترہ نکالی جائے گی سہر چھیتر میں اور اس کے بعد ہند آون دہام سے سریمان رادہ سیام سندر پوری آ رہے ہیں وہ سندر چیتن مہا پربو کے اسے میں بتائیں گے کتھا ان کی لیلاؤ ان کی اپریس ان کی سچھائیں اور اس کے بعد سات تاریخ کا ان کا جنمتصو ہوگا ابھی شیخ کا ایوجان ہوگا چھپن دوگ لگے گا بڑیا کتھا تاریخ ہوگا سب کو پرشاد ہوگا اور سات تاریخ کو بھولوں کا ہولی مہوسو منا جائے گا اور سبھی درسراتیوں کو سبھی مندر آنے والوں کو بھوڑن پرشاد کرائے گا کہاں پر ہوگا یہ کونج مندر اس کون مندر پرانگڑ نہیں ہوگا سنیر گیٹ کتا چوکلا اس کون مندر پرانگڑ ہے نہیں پر سمجھک تاریخ یہ سنکیردن یاترہ نکالے گی آج تاریخ کو تین مجھے سے چھ مجھے تک اور سام کو پرتیک دن ساڑھے چھ مجھے سمجھا آتی اور سات سے نو سنکیردن اور کتھا کا کارکر رہے گا اور جو جنموستوں کا کارکر میں پاس سے چھ مجھے ابھی سے اور اس کے بعد بھوڑنی کتھا ہوگی بھوڑ لگے گا آج تاریخ کتنا آٹھ مجھے سبھی کو پرشاد ہوگا بھولوں کی ہولی سات مجھے سمجھا آتی اس کے بعد آٹھ مجھے سے نو بھولوں کی ہولی اس کے بعد سمجھے کے لئے بھولے پرشاد ہوگا آٹھ تاریخ یہ ہے پھولوں کی ہولی جو کی ویک نشیر سروپ سے ناسی میں اور پورے بشمن منائی جاتی ہے اس مون مطلب بھولوں کی ہولی اس کا آئی جن آٹھ تاریخ کو سائنکال سات مجھے سے لے کے اور دس مجھے کے بیچھے ہوگا اس میں ناسی کی سمجھتر جلتا ہو ہم سمجھے لوگوں نے بولا ہے کہ آنے کے لئے یہاں پر اور اس کو دیکھنے اور آپ لوگوں میں دوارا سب ہی وہ میسیج پہنچے بھولوں کی ہولی کے لئے باقی بڑھتے ایک دل کاری کرنگ چلتے رہیں گے ان کے لئے بھی آئیں گے